نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں خبر ایکسپرٹ میں ہوں آپ کے ساتھ گورب بھارت ایک کرشی پرداد دیش سے پھر بھی یہاں کسانوں کو خات کی سمسچاوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تازہ ماملہ مندر پردیش کے ساغر کا ہے جہاں کئی مہینے سے کسانوں کو خات کی سمسچاوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی کارن آج کسانوں نے روڈ جام کیا اور سرکار کے خلاف نارے باجی کی کسانوں نے کہا اس سمسچا کو جلدی سے جلدی سلجایا جائے ہم سرکار کا سمبال کرتے ہیں لیکن سرکار کو بھی کسانوں کے حصے میں سوچنے چاہیے کہ کم سے کم یہ کن پر ایک وہ ہی تو کسان کو یوریا دینا چاہیے نا کام درم کاؤنٹر چار بات کہی تھی لیکن جمینی حقیقت کچھ ہے کوئی بھی کسان یہ کہتا نہیں ملتا کہ ہمارا کرج ماف ہو گیا ہے تو آج جس سنکٹ میں کسان کھڑا ہے اور ہماری بپکش کی بدائق ہونے کے ناتے نیتک جمعیداری ہے کہ کسانوں کے اس سنگرس میں ہم ان کے ساتھ کھڑی رہے ہیں درسل کیا ہے کہ سوسائٹیوں میں جو مہنچائی گئی ہے خات اس کا پرچار پرسار وہاں پہ نہیں ہو پایا ہے کمیلکیشن گیپ ہو جانے کی قرآن پورے چھتر کے لوگ جو ہیں یہاں پہ آگئے یہ ویئر ہاؤس ہے یہاں پہ کسانوں کو نہیں باٹھتے ہیں جنرلی لیمٹیڈ ماترہ میں یہاں سے باٹھتے ہیں جو کسان جہاں کے لیے پنجین ہے وہاں سے اس کو خات دی جاتی ہے لیکن چونکہ کس دن ابھی گیپ ہو گیا تھا خات نہیں پہنچ پائی تھی اسی لئے سب کے سب کسان یہاں پہ آگئے ہیں ہزار ڈگرہ 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 کے لوگ یہاں پہ آگئے ہیں اس لئے تھوڑی بیوستہ میں گھر بڑی ہو گئی ہے ابھی ہم نے جو کاؤنٹر ہے وہ دو کاؤنٹر لگا دیئے ہیں ٹوکن سسٹم جاری کر دیئے ہیں اب یہاں پہ ڈیلی کے بعد سو کسانوں کو ملے گا باقی سیس کے ساتھ جس سوسائیٹی میں پنجین کرتے ہیں وہ سوسائیٹی میں جا کے وہ خات لے سکتے ہیں خات کی کوئی کمی نہیں ہے ابھی بھی دو ریک جو مال ہے وہ ان لوڈ ہو رہا ہے کل بھی ایسی اسٹھی بنی تھی آج بہنی کس کی گلتی ہے اس کے پیچھے گلتی کون ہے دوشی کون ہے یہ پرچار پسار نہ ہو جانے کے کارن کمیونکیشن گیپ ہونے کے کارن یہ اسٹھیتی نرمیت ہوئی ہے سوسائیٹی میں مال پہنچا دیا گیا لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ مال سوسائیٹی سے بطریت ہو گیا اس لئے آس پاس کہ ابھی دیوری کیسلی بندہ تک کے لوگ یہاں پہ آگئے ہیں پرچار پسار سوسائیٹی جس پہ مال پہنچا ہے ان کو کرنا چاہیے جو بطریت کرتے ہیں ان کو کہنا چاہیے کہ مال آ گیا ہے کل سے بطریت کیا جائے گا سر اپروائی سے جو یہ لائن آرڈر کی اسٹھیتی نہیں لائن آرڈر کی کچھ اسٹھیتی نرمیت ایسی نہیں ہوئی ہے کسانوں کو سمجھائیز دے دی گئے کسانوں کو بتا دیا گیا ہے کہ جو خاد آئی ہے وہ آپ کے کے اندر پہ پہنچا دی گئی ہے کل سے کے اندر پہ ہی آپ جائیں آج بھی جو لوگ کے اندر پہ ہیں وہاں سے بطریت ہو رہا ہے لیکن communication gap کے کار یہ اسٹھیت نرمیت ہوئی ہے بھویس میں ہم اس کا خیال رکھیں گے جو پرواندھک ہیں جو وہاں پہ بطریت کر رہے ہیں ان کو سکت نردیش دیئے گئے ہیں کہ وہ وہیں سے جب بھی خاد پہنچے کسانوں کی منادی کرائیں کوٹوار سے وہیں سے بطریت کریں یہاں پر کسی کو آنے کے آشکتہ نہ پڑے نہیں وہ تو آن لائن ہے پیوس کے معاملے سے اس کی رشید کرتی ہے اور اس کے بعد وہ ریسیپ کرتا ہے مینول تو ہے نہیں ہر کے اندر پہ پیوس مسین لگی ہوئی ہے جو نیٹ سے کنیکٹیڈ ہے اور نیٹ سے ہی پرچی جنریٹ ہوتی ہے اس پرچی کو لے کے وہ جو خاد کی ماترہ انکیت کی گئی وہ خاد جہاں سے اٹھانا ہے اٹھاتا ہے اس سے موسیقی